چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی ایک ہفتے میں چینی کی سو کلو کی بوری آٹھ سو روپے مہنگی ہوئی ہے قیمت چودہ ہزار چار سو روپے ہو گئی تیرہ کلو اضافے سے تھوک مارکٹ میں چینی کی قیمت ایک سو ارٹالیس روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ پرچون مارکٹ میں چینی ایک سو ستر روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے تفصیلہ جانتے ہیں امران اکبر سے جی امران چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی جبکہ ایک ہفتے میں چینی کی سو کلو والی بوری آٹھ سو روپے مزید لگی ہو گئی ہے اور اب چودہ ہزار چار سو کی یہ بوری بیٹی جا رہی ہے چینی ٹھوک مارکٹ میں سی کلو تیرہ روپے اضافے کے بعد اب ایک سو ارسالیس روپے تک جا پہنچ گئی ہے اور چینی میں ایک سو ستر پہ سی کلو تک چینی فروخت کی جا رہی ہے جوہیزتا وہاں چینی کی سی کلو قیمت پہ چار سو پے اضافے میں بری ہو رہی ہے ایک ہفتے میں چینی کی سی کلو قیمت میں مزید تیرہ روپے سی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اٹھوک مارکٹ میں سی کلو چینی کی قیمت تیرہ بھر کر ایک سو تاریس روپے ہو گیا جبکہ پرچون کی ٹکانو پر سی کلو چینی ایک سو سار سے بھر کر ایک سو ستر سے ایک سو چتر فی کلو ذہرات ہو گئی ہے روہ ہفتے چینی کی پچاس کلو والی بوری ایک سوال رویٹ چھے ہزار آٹھ سو سے بڑھ کر سالزار دو سو ہو گیا چینی کی سو کلو والی بوری کا ایک سوال رویٹ آٹھ سو روپے مزید اضافے کے بعد چورہ ہزار چار سو روپے ہو گیا جبکہ گوشتہ سال نومبر میں چینی ایک آمدہ روپے کی تھی چھوٹے سے خول سیر ڈیلرز کا کہہ جائے کہ آٹھ ماہ میں چینی کی سی کلو کیمر تقریبا سو فیصد بڑھ چکی ہے چینی کی قیمتوں میں اضافے سے ڈیمانڈ بے کمی آ رہی ہے جبکہ توک ریٹ کا دیکھا جائے تو پرٹون پر قیمت زیادہ سے زیادہ ایک سو پچپن ہونی چاہیے جبکہ چینی کی ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے سے معاملات آؤٹ آف کنٹور ہوئے ہیں پاکستان عوام کو چینی ملی نہیں جبکہ باہر بجوازی کے لیے اسی وارث اگر یہ ایکسپورٹ ہوگی ہے تو یہ چینی کی قیمتیں ہیں وہ آٹومیٹکلی نیتی آ رہے گی ٹکے بہت شکریہ کھا